موسیقی موسیقی ہماری کومل آباز آرہی ہے آپ کو فوٹو آرہی ہے میری آپ کو سادر پرنام میرا آپ کو بھی میرے نمشکار پروندر جی کی کرتے ہو آواز آرہی ہے پروندر سنگھ نے چشمہ شما لگا لیا کیا پہلے چشمہ ہی لگا تھا ایک ڈیڑھ دو سال سے چشمہ لگا اچھا چھا پروندر جی آواز آرہی ہے میری آواز آرہی ہے میری طرف ایسے میری طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی پہلی بار دیکھ رہا ہوں وہ وہاں صبح ہے نا صاحب تو اس لیے وہ صبح 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 تو میری بھی ہے میں تو صبح رہے پانچ بجے جگہ ہوا ہوں آج یہاں پر بھارت میں انتر راشتے یوگ دیوست ہے ایک کس جون کو یہاں پر یوگ منایا جا رہا ہے صبح سے میں یوگا کر رہا ہوں صبح تو جہاں جو صبح ہمارے لیے جو صبح ان کے بھی ان کی تو میری میری سے عمر بھی کم ہے ان کی اور آپ کا ٹائم چینج بھی ہے آپ کتنے اچھے سے عجز کر لیتے ہیں آواز تھوڑے اوپر بولا تھوڑا کوئل آواز نہیں آ رہی ہے میں بول رہا ہوں آپ کا تو ٹائم چینج بھی ہے نا یہاں سے وہاں کا آپ کو یہاں کے ٹائم کی عادت ہوگی نا جے جے جی تو پربندر بھی تو انڈیا بیٹھے ہیں پربندر کون سے کوئی میرا مطلب ہے کہ ابھی وہ جوان ہے صبح روڑ کے پاس روڑ کے یوگا سن کرنا چاہیے نہیں سر میں نے شیفٹنگ تائمیگ ہے نہیں سر کوئی چکلی میں نے میں نے میں نے مجھا کار بازی کوئی میڈیکل میڈیکل ہو گیا ہے میڈیکل کنٹا ہو گیا ہے سر میں نے 10th of this june ہاں 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 جنہوں پاسپورٹ ریکویسٹ آگیا لو پاسپورٹ ریکویسٹ سو مچ سو مچ سو مچہ پاسپورٹ ریکویسٹ آگیا ہے میڈیکل ریکویسٹ ہے آپ کو بھی پتا ہے آواز نہیں آرہی کامل تھوڑا جوڑ سے بولا آواز نہیں آرہی بول رہی کہ سر بہت بہت شکریہ یہ سننے کے لیے نا کی پاس پر ریکویسٹ آگئی ہے مطلب یہ دن کا ہم نے کیسے انتظار کیا ہے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب کیسے انتظار کیا ہم نے آو تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کے کیس کو تھوڑا سا ایکس رے کرتے ہیں کہ ہے کیا جیسے میرا ہمارا جو کام ہے نا زیادہ ہمارا کام جیسے میں کئی پار example لتا ہوں جیسے ایک دوکٹر ایک دوائی دیتا ہے کسی کو ایسے میں دوکٹر تو نہیں ہوں لیکن دوکٹر دوائی دیتا ہے لیکن دوکٹر بھول جاتا ہے کہ بھی دوائی دی وہ کدھا دینا ہے اس کا پیسے کا سسٹم ہے کہ بھی دکھا دینا لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ دوائی جب دیتے ہیں دوائی کے بارے ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کو دوائی کا ریاکشن کیا ہوا کیا یہ صحیح دوائی تھی پہرے دوائی کیوں نہیں تھی بعد میں دوائی کو موڈیفائی کرنا تو یہ ہمارا کام ہے امیگریشن میں تو آؤ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اس کا تفسرہ کرتے ہیں جس ٹو سٹارٹ بیت یہاں سے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی لوگ میرے کو یہ پوچھتے ہیں کہ کیس آج کل کتنے ٹائم میں لگ رہا ہے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کیس لگا تھا جنوری تیرہ کو جنوری تیرہ کو جون میں جنوری فروری مارچ اپرل میں جون چھ منہ بعد میڈیکل آیا مدد چھ منہ سکس کیو سیون منس آن این ایوریج لگتا ہی لگتا ہے تو کئی لوگ میرے کو پوچھتے ہیں جلدی کیسے کر رہو گے یہ کیسے ہوگا تو وہ جلدی کا کام نہیں ہے سکس منس کا ہم لے کے چلتے ہیں اور یہ بات اس لیے اور ضروری ہے کئی میرے کو لڑکیاں کال کرتی ہیں کینیڈا سے کہ میرے ہزبن کا بھی کر دو جلی سے جلی اور ان کا پڑھائی ختم ہو رہی ہے دو مہنے بعد یا ایک مہنے میں پڑھائی ختم ہو رہی ہے تو ہم انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چھ منہ لگ گئے چھ منہ لگ نہیں ہے چھ سے آٹھ مہنے سال بھی لگ سکتا ہے اور لگ گئے تب تب تو آپ کا وہ ختم جگی پڑھائی تو آپ اب یہ آپ پلائی کر سکتے ہیں تو بڑے مایوس ہو جاتی ہیں کہ بھی آپ کیا ہوگا میں نے کہا کہ آپ کو پہلے کال کرنا تھا تو یہ آپ کے کیس سے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ بھی چھ مہنے کا پروسسسنگ ٹائم ہے چلی ایک چیز اور پہ دکھاتا ہوں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں وہ تو میں نے آپ کو دکھائی دیا کہ پاسپورٹ ریکویس یہ آپ کی پاسپورٹ ریکویس ہے یہ جون بیس تارک کو جو کینیدین ہائی کمیشن ہے نیو ڈیلی سے اسیو ہوئی ہے بیس تارک کو مدب کی کل 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 اسیو ہوئی ہے اور اس کو لے کر یہ دیکھ رہے آپ جی اس کو لے کر آپ دلی ہائی کمیشن میں جب آپ کی وہ پاسپورٹ پہنچے گا تو آپ کا ویزا سٹیمپ ہو کے آ جائے گا تو اور جو سٹیمپنگ کا جو پروسیجر میں دکھ رہا ہوں آج کل قریب قریب اس میں بھی دس سے بارہ دن لگ رہے ہیں تو اگر آپ نے آج اور کل میں جیسے لیسے کہ کل تک بھی آپ نے پاسپورٹ ڈالا تو آپ کا جولائی فرسٹ ویک تک آپ کے پاسپورٹ میں وہ ویزا لگا ہوگا فرسٹ ویک اف جولائی ڈیٹ مینز کہ ڈیٹ مینز کہ کومل آپ کے حزبن آپ کو ٹرونٹو میں آپ کو جولائی میڈل آف جولائی سے پہلے آپ کے درشن ہو سکتے ہیں میں تو بس ٹکٹ کرانے کا ہی سوچ رہی اس کے بٹ وہ ہی ہے کس دیٹ کی کراؤں کیسے کیا کراؤں مطلب میں بہت ہی ایکسائیٹڈ رونسٹائن پر بہت خوش ہوں آب ایکسائیٹڈ آپ ایکسائیٹڈ ہیں یہ ہی ہمارا زندہ ہے یہ ہی ہمارا پروفیشن ہے یہ ہی ہمارا بسنس ہی ہماری دکین ہے کہ ہمیں ہزبن وائف کو ملانے ہیں اور یہ ہی ہمارا مطلب کہ پروفیشن بھی ہے پیشن بھی ہے دکانداری بھی ہے آجیوکا بھی ہے روٹی روزی سب کچھ یہی ہے کہ ہزبن وائف کو جو ہم آپ سے آج بات کر رہے ہیں آپ خوش ہیں ہزبن بھی آپ کے تیار ہیں جانے کے لیے آپ سنتوشت ہیں یہ ہی ہماری یہ ہماری جیون بھر کی کمائی ہے ہاں جی سر اور ہمارے میں تو ایک پوئنٹ پہ ایسا تھا کہ مجھے تھوڑا سا hope لوز ہو گیا تھا میرا بھی کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا بیگنگ میں جب میرے ہزبن کا کریں یا جو سے بولیں میں پول رہو کہ سر پہلے تو میں بہت hopeless ہوگی تھی شروع میں جب پرویندہ کا پہلا ریفیوزل آیا تھا تو ایک بار کے لیے تو میں نے امید چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ ٹائم بھی ایسا تھا کہ بہت لوگ کے ریفیوزل مزورٹی اف لوگ کے ریفیوزل آ رہے تھے اور اسپیشلی ہمارا تھوڑا کیس اتنا لین دی اور مطلب اس ٹائم ایٹ ویگ کی پروسسسنگ تھی پھر بھی فور منس تک اس کی فائل تھی وہاں پہ اور پھر مطلب ہمیں لگا تھا کہ پرویول آئے گا پھر انٹیویو آیا انٹیویو بڑا ہی خراب ہوا تو مطلب پہلی بار میں یہ نہیں لگا تھا کہ ریفیوز ہوگا پر جب ریفیوز ہوگا تو یہ لگا نہیں کہ اب اتنی آسانی سے آنے والا ہے میڈم یہ میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بیکگراؤنڈ تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کا ریفیوز نہیں ہوگا تب تک آپ میرے پاس آو گئے نہیں یہ فیکٹ جتنے بھی لوگ آج ہمارے پاس کیسز ابھی چل رہے ہیں جو ابھی ہمارے بیک لاؤگ میں ہے جو ہم آج فائل کریں گے کل بھی کسی کا فائل کریں گے سب کے دو بار تین بار چار بار کسی کسی کی تو چھے چھے بار بھی ریفیوز ہوئے ہیں جب تک جب تک آپ آپ زندگی میں مایوس نہیں ہوگے دھکے نہیں کھاؤگے تب تک ہمارے پاس پہنچنا مشکل ہے کیونکہ جو پہلی بار جو لگاتا ہے وہ کبھی میرے پاس آتا ہی نہیں ہے پر وہ میرے پاس آئے گا نہیں تو آئیے جو آپ نے کہا کیس مشکل تھا آپ کا کیس مشکل تھا اور آپ کا انٹریو بھی ہوا ہے آپ نے کہا ہے تو یہ آپ کا آپ کے ہسمن کا سیکنڈ انٹریو تھا ایک بار پہلے ہو گیا اور دوسرا انٹریو تھا صحیح ہے نا انٹریو اس کا ایک بار ہی ہوا ہے اچھا دوسری بار انٹریو بھی نہیں آئیے پہلے انٹریو کی طرف دیکھتے ہیں کہ پہلے انٹریو میں کیا ہے کچھ میرے پاس میں نے نوٹس بنا رکھے ہیں تو آپ بتائیں میرے کو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ کا انٹرویو ان کا ہوا تھا میرے خواب 2019 میں ہاں جی 2019 کے ایتھیں اوکٹوبر نیویمبر میں ہوا تھا 2019 میں انٹرویو ہوا تھا اور آپ کی یہ love marriage ہے اور inter religion marriage ہے آپ ملے شاید کالج میں تھے اور 2011 سے ابھی آپ کو 10 سال سے ہو آپ کی وہ دوستی relationship چل رہا ہے صحیح ہے جی جی اتنا آپ کا relationship لمبا چل رہا ہے اس کے بعد بھی visa officer مطلب آپ سے satisfied نہیں ہوا ہندی میں جسو کہتے ہیں سنتوش نہیں ہوا اردو میں کہتے ہیں مطمئن نہیں ہوا صحیح ہے جی جی بلکل بلکل صحیح ہے do you understand urdu sorry visa officer آپ سے متاثر نہیں ہوا کہ آپ genuine husband wife ہے ٹھیک ہے آپ کی آپ کے جو فرق ہے آپ آئی ہیں بیہار سے اور آپ ڈلی میں رہی اور پھر آپ کی وہ مطلب کے family background کا بھی فرق ہے اور آپ نے شادی کری ہے ری سماج مندر میں چھتر پور دیو دلی میں 2017 میں کیونکہ کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی ری سماج مندر میں کیوں کری شادی آپ نے کیونکہ ہم نے اپنی فیملی کے اگنس جا کے کرنی تھی شادی اس لیے مطلب وہ ایک سپنے ترے تھے اس ریلیشن کا جی اور آرے سماج مندر کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو شاد بتایا تھا یا میں نے پہلے کچھ ویڈیوز بنایا ہے کہ آرے سماج مندر کا میرے خود نہیں معلوم تھا جب میرے کو معلوم پڑا آج سے تین سال پہلے تو اس اس زمانے میں کینیڈین ہائی کمیشن آرے سماج مندر والوں کے میریج کے خلاف ایک مہم سے چلا رکھی تو انہوں کہ ہم ان کو ویزا نہیں دیں گے کیونکہ یہ فراوڈ نکلے گازیباد میں فراوڈ نکلے میرٹ میں فراوڈ نکلے پنجاب کے لوگ سپیشلی جب مندر میں جاتے شادی کرتے تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی آگ ہوتی ہے پجاری کی سامنے ایک آدھ جلیلی فیرے کر دیتے ہیں اور وہاں پر ایک آدھ کوئی فرضی کوئی ویٹنیس بٹھا دیتے ہیں پیسے لے کر کر دیتے ہیں تو پروسیجر فالو نہیں ہوتا اور کوئی اس کی کوئی فوٹوگراف کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا اس لیے جو ویزا آفیسرز مانتے کہ یہ سب فیک ہے فیک ہے تو اس کے بارے میں یہ آپ کا بھی کیس ہے آپ کا آرہ سماج مندر کی شادی ہونے کے باوزود بھی آپ کوئی ملا ہوا ہے تو ایک بہت بڑی ایک ایک لفظی ہے آپ کے لئے اور پریبار کے لئے آگے آگے بڑھتے ہیں تو جو آپ کو انٹریو ہوا تھا اس ٹائم میں اس ٹائم کے میرے پاس کچھ میں نوٹ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا تو ویزا آفیسر نے میرے کو بتانا کہ صحیح کہ ویزا آفیسر نے پوچھا آپ سے آپ کی کمال کمال آپ نے پہلے والے اپلیکیشن میں جو آپ ڈیڑھ سال اکھٹے رہے ہو اس کے کو جیدہ سبوت پہلے دیئے نہیں تھے پہلی اپلیکیشن میں پہلی اپلیکیشن میں اس کو اتنے ڈیٹیل میں اس کی لئے ہم نے ایک رنٹ اگریمنٹ پروڈیوس البلا炵 اس کے دول ر اپلے جیگا کی نے یں عیس کا جو میرے کل پچن مطلب کہ مطلب کہ کومل ایک ہی ایک ہی سو پی کو چیپ دیتے ہیں ہر جگہ تو آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کے بارے میں کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی کنسلٹنس ہیں چاہے وہ کینڈا کی کنسلٹنٹ ہو چاہے انڈیا کی کنسلٹنٹ ہو سپاؤس ویزا ہارڈلی ون پرسنٹ یا ناٹ مور دن فائپ پرسنٹ کو سپاؤس ویزا کی نولیج ہے اور اس کے اوپر اور اس کے اوپر ایسی شادی جو انٹر ریلیجن ہے انٹر کاسٹ ہے کافی کچھ فرق ہیں اس کے بارے میں اگر انہوں نے ڈیر سال اگر ہزبین وائی اکھٹے رہے ہیں اگر اس کے ثبوت نہیں لگانے یہ بہت بڑا بلندر ہے یہ بہت بڑا بلندر ہے تو آپ آپ پہلی بار ریفیوز ہوئے دیکھیں آپ کی انٹرویو آئے تھا 2019 میں آج ہے 2022 اس کو تین سال ہو گئے ابھی ابھی تین سال سے ہزبین وائی نہیں ملے تو یہ اس کی گلتی کنسلٹنٹ پر ڈالیں کہ اپنے اوپر ڈالیں کہ آپ اپنے اوپر ڈالیں کس پر ڈالیں یہ تین سال کا جو ہرجانہ ہے جو ہزبین وائی نہیں ملے اس کے تو کم سے کم لاکھ ڈالر بنتے ہیں فائن اس پر وہ ہی تو اور اس کا وہ اتنا سارا مطلب سٹریس اور بہت مشکل ہوتا ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ اگر ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے ساتھ میں اور یہاں لوگ پوچھتے ہیں ابھی تو سب پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا آپ کے اس پر نہیں آئے لیکن بیری کومن قویششن یا نا کیونکہ وہ چیزے ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ سٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو آپ کے حسمن کو پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے ان کو ایڈریس نہیں پتا تھا پشنی بہار کا ہے is that right تمہیں نہیں پتا تو وہ چیز میں پڑا ہو جائے گا انٹرپشن انٹرپشن تو انہوں نے طریقہ ہے تو کراس ویریفائی کرنے لیکن اسی انٹریو دی تیاری اسی انٹریو دی تیاری بھی کرانے آج کل تے ساڑھے ساڑھا ریکارڈ ہے کہ انٹریو دی تیاری جو ساڑھے تو لے گیا وہ کدھی بھی انٹریو چے ویزا انٹریو چے فیل نہیں ہوئے گا یہ مطلب کہ گارنٹی یا گارنٹی دنے کیا ساتھ پر تسی آپ دیکھ لیا کہ بھی انٹریو تے جانا تے بغیر پریکٹس بغیر کوچن جانا کنا ڈینجریس ہے تسی بھی انہوں کوئیشن لوں آنسر نہیں کر سکے ملک کے بیسک گلنہ نے کدو میریج ہوئی ہے کدو رہے کتھ رہے تسی او چیدو او چیدو او چیدو او چیدو سوال پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ویزا آفیسر نے کچھ کچھ فوٹوگراؤس میں دیکھ کر کہا ان کو کہ یہ جو آپ کی دولن ہے یہ شادی شدہ نہیں لگ رہے کیونکہ اس کے پاس بندی اور وہ مہندی بڑا نہیں ہے is that right ہاں جی ہاں جی اس نے یہ چیز بولی تھی اور یہ ہمارے اس میں جی سی ایم ایس میں بھی تھا کہ مطلب کچھ ہی نہیں ہے ایسا تو پھر ان کا جواب کیا تھا اس پر کیا جواب ہے اس کا ریبٹل کیا ہے اس کو اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کیا آپ نے آپ نے یہ سب ہو چکا ہے دو سال پہلے ہو چکا تو آپ میرے پاس آئے نا یہ پہلے ہو چکا ہے تو آپ نے جواب کیا دیتا اس وقت میں نے پہلے ہو چکا ہے کہ ہم اس میں ہم رہتے نہیں ہے کیونکہ ہم ہم جاپ کر رہے تھے اور ہم نے شادی ہم نے کر لی ہے کیونکہ ہم نے انگیش شادی کی تھی تو اور ویسے بھی ہمارا جو ہم دونوں تھے ہم نے شو باجی والی سکت نہیں تھا تو ہم نے شادی ہدا کر لی ہے ہمیں اتنا طریقہ پسند بھی نہیں تھا کہ ایتم چوڑا پہننا کمول کو بھی نہیں پسند ہم نے بے سال نہیں کرنا تھا کیا ہمیں بے سال نہیں کرنا تھا کیا ہمیں ہمیں وہ اپنے لے کر رہے دے شادی not to show people کہ ہم وہ شادی کریں تو بس وہی ریزن تھا اس کا ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بس ہم نے وہ شادی کی جس تو سیکیور اور ریلیشن اور گھر والوں کی انوالمنٹ بھی نہیں تھی یہ سب بھی ریزن ہو رہا تھا کہ میں اتنا ہو نہیں پر ایک پر ایک فنڈا ایک سپاؤس ویزا کا فنڈا یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو بھی سیرمنی کری ہے یا نہیں کری جیسے بھی جو آپ نے سیرمنی والا جیسے کری ہے تھوڑی بہت تو اس کے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اگر آپ کے پاس real photograph سے real ثبوت جو سیرمنی کرتے ہیں جو فیرے لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کو ویزا دے ہی نہیں سکتے ہو یہ آپ کو پتا تھا پہلے یہ نہیں ہے ہمیں اتنا ڈیٹل میں نہیں پتا تھا جب ہمارا پہلے فیزل ہے نا تو پھر پتا جلا کہ یہ ڈیٹل سیرمنی کی ساری proofs بہت انپورٹڈ ہیں اور آج اور آج کی ڈیٹ میں بھی آج کی ڈیٹ میں بھی ہزاروں ہزاروں کئی سو جو ویزا سو کال ویزا کنسلٹنٹ جو بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو ایکسپورٹ سمجھ رہے ہیں وہ جو فائل لگا رہے ہیں اگر 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 ان کے پاس اگر میریج سیرمنی جو فیرے ہوتے ہیں جو اگر ان کے اگر پروپر ثبوت نہیں ہے تو ان کا ویزا ملنا پاسول ہی نہیں ہے یہ اگر اگر تھا تو پہلے کنسلٹنٹ کو ہوتا تو پہلے وہ نہیں کرتا ہوں صاحبی میرے وہ اگر سو الآن پاس ٹھایں bodی تابعی زیادہ میں nouتی اگر آپ کے ویلے ان کو کہا ہے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی لاٹری چھل رہی تھی کہ جس کا آگیا آگیا جس کا نہیں آگیا مجھے تو جو لگ جائیں گے تو باقی باقی کو گڑوائے تو دو سے وراغلے اور پلائنٹ آنگے تو اچھا دنڈا ہے سب کو دنڈا کھول لینا چاہیے دنڈا ہے شکریہ بھی کنسلٹرز بیٹھے ہیں وہ سپاؤس ویزا فائل لگا دیتے ہیں کوئی پندرہ سو ڈالر میں کوئی دو ہزا ڈالر میں آراؤنڈ ایڈ ریج لگا دیتے ہیں پر وہ پیسے لے کر بس فارم ٹائپ کر دیتے ہیں دیڈونٹ ٹیک انٹریس نہیں لیتے ہیں افکرس ہماری فیز تو زیادہ ہے لیکن ہم آپ کو ویزا لے کر دیتے ہیں سو آلٹی میٹلی جسٹس ہوتا ہے کہ جب کام ہو جائے جب آپ کا حزبن جب کینیڈا پہنچ جائیں گے تو اٹلیس یو سی دو پروف ہے ان دو پڑنگ کے سامنے حزبن کھڑا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار وہ بات وہی گھنٹے ہوئیں آتی ہے ایکچلی یو آرائیٹ سر وہ ورث ہو جاتا ہے نا سب کچھ مطلب وہی بات ہوتی ہے کہ پیسے تو ہم پھر سے کمالیں گے لیکن یہ بہت رسکی پروسس ہے کچھ جب میرے ہسپن کا ریفیوزل آیا تھا تو بیچ بیچ میں کسی کسی کے بیان بھی سن لیا تھا میں نے تو میں تو وہاں سے بڑا گھبر آ گئی تھی کہ کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے کیونکہ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹ تو پیپر کیسے بھی لگا دیتے ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں اور کافی تو بیان ایجنٹ کے چکر میں آئے مطلب جس میں ان کی گلتی کیا چلی آگے اور دیکھتے ہیں اور آپ کے جو پرانے جو نوٹس میں دکھ رہا ہوں میں اور کیا کیا انہوں نے آبجیکشن لگایا جس سے کہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے کہ یہ گلتیاں ہمیں نہیں کرنی ہیں جو میجر میجر پنگا تھا وہاں پر جو سیرمنیز آپ کے جو فیرے کی اور کیا ہے سبت پڑی وہ سب میریج میں نہیں ہوئی کوئی ایویڈنس نہیں تھا آپ کے پاس فون جو فون کا آپ نے سسٹم کا کہ میرا فون کھو گیا ویزا آفیسر اس سے بھی سیٹسپائی نہیں تھا کہ آپ کے پاس وہ فوٹو تھی اور آپ نے فون کھو گیا آپ نے دکھائی نہیں تو وہ اس کو آلٹیمیٹلی میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر ویزا آفیسر کو یہ یہ کنونس نہیں ہے کہ سیرمنی آپ کی ہوئی ہے تو وہ تو آپ کو ویزا وہ نہیں دیں گے پھر اس کے بعد آپ کی جو شادی ہے وہ ایک آدمی اٹینڈ کیا اور کوئی تائی نہیں اور آپ کے بردر کو بھی پتا تھا شادی کے بارے میں تو اس نے بھی اٹینڈ نہیں کیا ہے is that right yeah yeah تو یہ اس کا اس کا جواب آپ نے اس کا جواب کی تتا پروندر تو اسی کی بھی بردر دوں پڑا چی بہتے بہر دوں پڑا چی بہتے 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 ہیں کہ بھو آدمی چیہی انہی حسنا ہمارے کے لئے تشکر انداری ہے تو جب بھی تو اٹھی وائف تھی لائف کی میں کنیڈا بچ کیس طرح لائف ہو گزر تشکر آپ کیا کہ بھی نہیں وہ تو شیز اینجوائن و تسنو انجوا کر رہی تشی را کچھ کیا ہو بھی ایکشیل آمین امید بتشای دنوORTER رہا رہا ہے جو سب انداری ہے جو نو وینٹر صورت شیل ہونٹر گلنا معلومین سور ہوا سور میں مجھے اچھے دنو پہلے ہے جب اچھے دنو پہلے کیا ٹکھے ملت صورت بہن میں تجاری کا رئی ہے نے کہا معا چھتا جو تو چلو م 1941 بات идет سب احساس اندار مجرمت اور ну لگ سوں دوزار دوزار انٹریو ہویا ہے میں نے ہنڈر پرسنٹ ہنڈرٹ نہیں دو سا پرسنٹ یقین ہے کہ اگر تسی انٹریو دے ٹائم تو پہلا کر انٹریو کوچنگ لے کے جان دیتے آج تو آج یوں مستہ بین ان کینڈا دوزار دوزار تسی انٹریو دن روزار دوزار جنگ اوان ویدن روزار کہ روزار روزار گا ہے پر ساکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کے ساتھ ہے کہ میں نے ساتھ دوزار روزار گیا ہے میری sect legs گلدی ہے کہ وہ کوش آ compensate جائد ضل اللہ! کے باتے ہمارے کے پاس چاہے دیدified آپ مان سے پر향 مشکل دیا گیا! وہ میری من چاہی دید Terminal کے zijn hisap لبی muốnります! رسال بہتے آئیے کہ اندãos кто nu یعنی ہوا پاییے کہ ش ESTpassen کے مرحبے نی OVERیval de کمدرو ف sovereignty ہے varsa اس کے پاس شررے آپ جو ہے اور اگر آپ دی 학 disseminتے ہیں کول ہم کہتے کہ جو پرانے آپ کے جو پرانے کارم ہے نا وہ کٹ گئے آپ کارم فل مل گئے آپ کو تو یہ سارا تاڑے پرانے پاپ کٹے گئے تے ان سکسس تاڑے سامنے you will be going to Canada hopefully in July so we have how did we improve this application so I'm just going to talk about just briefly on what did we do extra what did we do special so number one we we did focus on جو ڈیڑھ سال آپ اکھٹے رہے ہو ڈیڑھ سال کی کیا کیا پروف ہے وہ ہم نے لگایا ہوئے ہیں اور آپ کے جو جو پنڈت سے جو پجاری ہے پنڈت سے پنڈت کا بھی لیٹر لگا ہوا ہے یاد ہے آپ کو جو جو پنڈت جی ہیں اس سے بھی ہے جو آپ کا دوست ہے جو وہاں پر آیا تھا ایک دوست ہے اس سے بھی لیٹر لگایا ہوئے ہیں کومل نے کومل نے وزٹ کیا ہے ایک بار آپ سے ملنے آئیے میرے خیال دو تین مہینے آپ رہے ہیں دو جار بیس میں کووٹ کی ٹائم آئے ہیں آپ شہر ہاں 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 کووٹ کی ٹائم آئے ہیں تو جو میریج جو آپ کی ہوئی ہے میریج سے پہلے کی اور میریج کے بعد کی جو ہم نے بہت سارے ثبوت لگایا ہوئے ہیں کہ بھی یہ ان کا پیار سچا ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ بھی اس سال مطلب یہ فائل تو آپ کی جنوری میں لگی تھی یہ کہا ہے کہ یہ فروری میں پھر آئے گی جنوری میں ہم نے کہا تھا اس کا ٹکٹ بھی لگایا ہوا ہے تو اس طرح سے تو اس طرح سے جو یہ چیزیں کر کے اس چیز کو بلکل کمپلیٹی گھما دیا ہے اس کو پکچر کو مطلب کہ وہ اس کو نو کو یس میں بدل گیا تو اس طرح سے دوائی دی ہے مطلب کہ جو دوائی پہلے کام نہیں کری تو وہاں جو دوائی کام نہیں کری تو اس کو ہم نے اس کا جو کوویٹ کا بوسٹر لگا دیا دوسری طرح سے تو یہ ویزا آپ کے سامنے ہے تو میرے کو بڑی خوشی ہے میرے کو دل سے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا کام ہو گیا یہ ہی ہمارا دندہ ہے کہ ہم ہزبن وائف کو ملا گیا اور ہمارے پاس کیسز کی کیسز کی قومی نہیں ہے ہمارے پاس لائن میں کم سے کم دس پندرہ کیسز لگے ہوئے ہیں جس کو ہمیں لگانا ہے ہمیں سٹاف ہمیں امیگریشن کا سٹاف شہر اور ہائر کرنا پڑے گا کہ اور کیسز لگانے کے لئے تو اس طرح کی کیسز ہم لوگ کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہے کہ آپ کا کیس ہوا اور ہر ایک کیس سے ہر ایک کیس سے میرے کو بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو تو ہوئی ہے چلو آپ تو آئی گئے اور دنیا بھی جو دنیا بھی جو اس ویڈیو کو دیکھے گی کبھی نہ کبھی دیکھے گی آج نہیں تو کل کبھی دیکھے گی تو ان کو بھی ایک سیکھنے کو ملتے گا تو یہ ہے باقی آپ کو کومل اگر میرے سے کوئی سوال سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں سوال تو کوئی نہیں ہے سر بس میں آپ کا بہت تھی شکر گزاروں کیونکہ یہ میرے لائف چینجن مومنٹ ہے یہ دھائی سال میں بہت تھی مشکل سے آواز آپ کی نہیں آرہی آواز تھوڑا مائکروفون آپ کا کیا مائک پاسر سر میں ہلو ہلو ہاں جی بولیں ہاں جی میں بس یہ بولنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بہت ہی شکر گزاروں اور سکھمن سر کی بھی کیونکہ یہ پورے دہائی سال جو میرے بیتے ہیں وہ میرے بس یہی سوچتے ہیں بیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ میں چھے انڈیا موف کرنا پڑے گا اور انڈیا اس بار جب میں گئی تھی تو وہاں رہنا جس حساب سے ہم میرے خرچے ہو رہے تھے تو مشکل لگ رہا تھا کیونکہ وہاں جا کے اس بار بھی میں کو لگ رہا تھا کہ کیا پتہ کچھ بات نہ بنے تو رہنا پڑے گا تو ایسے سوچ کے بیچ میں یہ نیوز جو آپ نے مجھے آج دی ہے یا جو آپ نے میرے لئے کیا ہے یہ میرے لائف چینجی ہے مطلب یہاں سے میرے لائف کا اس کے لئے بہت 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 ہی شکریہ یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرانے جنم کے کرموں کے کچھ فعلہ ہیں کہ ایسے ہمیں کلائنٹ مل جاتے ہیں جن کا ویزا لگنا ہو وہ سنجوک سے میرے پاس آزاتے ہیں اور کچھ ہم اس کو ہتوڑی سے ٹھوک بجا کے تھوڑا سا ٹھیک کر دیتے ہیں تھوڑا سا جب کار خراب ہوتی ہتوڑی سے ٹھوک دیتے ہیں آگے بھی نٹ بورٹ ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ویزا لگ جاتا ہے اور دو پیسے بھوان جب میں ڈال دیتا ہے تو اس طرح سے اگلی کبھی اگلی کبھی اتار ہو رہا ہے اپنی بھی دالوٹی چل رہی ہے تو بہت بہت شکریہ ہے کیونکہ جو کلائنٹ ہوتا ہے جیسے آپ کلائنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا کام ہوا آپ کی زندگی آگے بنے گی اور آپ جاؤ گے کینیڈا میں آگے پی آر بنو گی آپ دیکھیں آپ آپ بھی پی آر بنو گے یہ بھی پی آر بنے گا کل کو آپ کی فیملی بچے ہوں گے وہ بھی سیلزن بنے گے آپ کی اس چھوٹے سے پاسپورٹ ریکویسٹ نے آپ کی زندگی بلکل کہا سے کہاں پہنچا دینا ہے اگلے دس سال کا آپ بھی امیجن کرو تو آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاؤ گی دس سال بعد یہ وہی کومل ہے جس نے ویزا لگوایا تھا مطلب وہ ہی میرے لیے لائف چینجنگ ہے کیونکہ یہ پوری انیلیسز دماغ میں چلتی رہتی ہے نا کہ ایک بس یہ یہ اچھی خبر آنی ہے پھر چینجے جائے گی لائف پر اس کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے کی بیکٹن لیتی کیا پتہ نہ ہو تو پھر کیسے جائے گی لائف تو میرے تو بہت ہی انپورٹن مومنٹ ہے میں بول ستی ہوں کہ ابھی تک میں نے ستہائی سال کی رائف کا سب سے انپورٹن مومنٹ ہے میرا بہت بہت شکریہ آپ کی ہندی ہندی کی میں بہت پرشن سا کرتا ہوں کہ آپ کینڈا میں رہتے ہوئے ایسے ہندی بولتے ہیں کیونکہ کینڈا والے ہندی سے ہندی سے گھرنا کرتے ہیں کینڈا والے سوچتے کہ ہم انگلیش بولنے گے ہندی بولنا پسند مجھے ہندی بولنا بہت پسند ہے آپ کی بھی ہندی سر بہت اچھی ہے مطلب میں پہلے بھی بول رہی تھی کہ بینگ پنجابی میں نے کسی کے ہندی سونی نہیں اچھی میرے ہسمن کی بھی نہیں ہے وہ تو جب میں یہاں پر انڈیا میں گھومتا ہوں تو میرے کو ہندی بولنا اچھا لگتا ہے اور جب میں بجار میں جیسے میں بجار میں نکلتا ہوں سبجی لینے جو فل لینے جاتا ہوں تو کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کینڈا سے ہوں کہاں سے تو میں ان سے ایسی ایسی وہ کرتے پہ جاوے میں گھومتا ہوں وہ سوچتے ہیں کہ ہی ہی کہ ہاتھ میں گھوم رہا ہے تو وہ they don't know کہ کیا گھومتا ہے جی جی جلو thank you thank you thank you very much thank you thank you thank you thank you so much enjoy آپ دے دیں گے passport request آپ اپنا appointment سوسی پروندر اپنا appointment بناو اپنا VFS courier جو سسٹم ہے اپنا passport کرو اپنے ٹکٹ کووال ان کی ٹکٹ بکراؤ آج دو ہفتے تین ہفتے بعد ٹھیک ایسی میرے جلائی کی ملائی کی ملائی کی ملائی کی thank you thank you thank you good bye good bye